لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے مولانا محمد نقی نجفی آلاللہ مقامہ کا پوتا علی احمد اس وقت آپ کی خدمت میں سورہ النساء کے آٹھویں رکو کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا اور یہ رکو جو ہے وہ نو آیات پر مشتمل ہے آیات کی نشانات ہیں ففٹی ون سے لے کر ففٹی نائن تک سورہ نساء کی آیت نمبر ففٹی ون کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَائِلَ الَّذِينَ عُوْتُ نَصِيمًا مِّنَ الْكِتَابِ اُمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْطَاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَاءِ اَحْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُونَ سَبِيلًا ترجمہ کیا تُو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں خدا کی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کے باوجود جبت و تاغوت بط اور بط پرستوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مشرقین سے کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں زیادہ ہدای کی آفتہ ہیں حیرت نمبر فیفٹی ٹو اُولَائِقَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجَدَ لَهُ نَصْوِغًا ترجمہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ خداوند عالم نے جنہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور جس خدا جسے خدا اپنی رحمت سے دور کر دے اس کا تجھے کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا یہ عمر قابل توجہ ہے کہ مسکورہ بالا ناپسند دیدہ جذبہ اس قوم میں ابھی تک شدت کی ساتھ پائے جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جس حالت میں بھی ہوں مکاری فریبکاری اور دھوکے بازی سے مو نہیں موڑتے اسی وجہ سے وہ گزشتہ طویل تاریخ میں اور آج بھی شکست پر شکست کھا رہے ہیں آیت نمبر 53 ام لہم نصیب من الملک فَإِذَا لَا يُعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ترجمہ چون یہودیوں کا حکومت میں کوئی حصہ ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا فیصل کریں حالاً کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگوں کو ان کا کوئی حق نہ دیتے اور تمام چیزیں اپنے ہی دائر اختیار میں رکھتے ہیں آیت نمبر 54 اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ فَقَدْ آتَيْنَا عَلَى عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ترجمہ یہ یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیت علم السلام سے اس کے بدلے میں کہ خدا ہم جائے عالم نے اپنے فضل کرم سے انہیں مرحمت فرمایا ہے حسد کرتے ہیں وہ کیوں حسد کرتے ہیں حالانکہ ہم نے آلِ عبراہیم کو کہ یہودی بھی اسی خاندان سے ہیں کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں ایک عظیم حکومت عطا کی آیت نمبر 55 وَمِنْهُمَّنَا مَنَا مِهِ وَمِنْهُمَّنَا صَدَّعَنْ وَقَفَا بِجَهَنَّمَا سَعِیْغَا تَجُمَنَا ان میں سے ایک جماعت تو اس پر ایمان لے آئی لیکن ایک گروہ نے اس کے راستے میں رکاوٹ پردہ کر دی اور جہنم کی آگ کا بھڑکتا شولہ ان کے لیے کافی ہے یہ لوہ حاسدان جرائم لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس کو تفصیل کی کتابوں میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے آیت نمبر 56 اِلَّا لَّذِينَ كَفَرُوا بِعَا يَا تِنَا صَوْفَ نُسْلِهِمْ نَعْرَا قُلْ لَمَا نَغْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدْدَلْنَا هُمْ جُلُودًا بَدْدَلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَزُوقُ الْعَذَابِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ترجمہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں قریب ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی جلد جل جائے گی ہم انہیں دوسری جلد دیں گے تاکہ وہ سزا کا مزا چکتے رہیں خدا توانا قادر اور حکیم ہے وہ گناہوں کے مطابق سزا دے گا آیت نمبر 57 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدَ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ خَالَدِينَ فِي عَبَدَ لَهُمْ فِي هَزْوَاجُمْ مُطَحْحَرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ زِلًا زَلِيلًا ترجمہ اور وہ لوگ جو ایمان لے آیا اور انہوں نے نکعمل کیے وہ انقریب باغات بہشت میں داخل ہوں گے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان کے لئے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں ایسے گھنے سائوں میں لے جائیں گے جو کبھی منقطع نہیں ہوں گے یعنی ان کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا آیت نمبر 58 ان اللہ یامرکم ان تعدل امانات الى اہلها وَإِذَا حَقَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ انْتَحْقُمُوا بِالْعَدْلُ ان اللہ نعم یعِذُكُمْ بِهِ ان اللہ کانا سميعاً بصیغاً ترجمہ خدا اندی عالم تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عادل کے مطابق فیصلہ کرو خدا تمہیں اچھی نصیحت اور واس کرتا ہے خدا سننے والا اور جاننے والا ہے یہاں دو اہم اسلامی قوانین کا دسکرہ کیا گیا ہے اور اسلام میں امانت اور عدالت کی اہمیت کو بتایا گیا ہے حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے صرف طویل وقوع سجود کو نہ دیکھو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کا عادی ہو چکا ہو اور اب اسے چھوڑنے سے اس سے وحشت ہوتی ہو البتہ بات میں اس کی سچائے اس کی امانت کی ادائیگی کی طرف دیکھو ایک اور حدیث میں منقول ہے حضرت امام مومین علی علیہ السلام نے جو مرتبہ اور مقام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پایا وہ بات میں سچائی اور امانت کی ادائیگی کی وجہ سے تھا اور حضرت امام مومین اسلام کا قاتل یہ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تو والسلام نے اپنے ایک ماننے والے سے فرمایا کہ اگر حضرت امام مومین علیہ السلام کا قاتل میرے پاس کوئی امانت رکھتا یا مجھ سے نصیحت طلب کرتا یا مجھ سے مشورہ لیتا اور میں ان امور کے لئے تیار ہو جاتا تو میں یقیناً حق امانت ادا کرتا اور جو روایات شیعہ و سنی کتب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گوشن اور عظیم فرمان بھی ہے کہ منافق کے تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو پرانہ کرے اور جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب لڑائی جھگڑے کے طرفیں تمہارے پاس آئیں تو ان کی طرف دیکھئے اور ان سے گفتگو کی مقدار اور کیفیت میں مساوات اور عدالت کو پیش نظر رکھئے آیت نمبر 59 یا ایوہ اللذین آمنون عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامر منکم فانتنا زعتم فی شئین فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن و طاویلا ترجمہ اے ایمان والوں خدا کی اطاعت کرو اور رسول و صاحبان عمر کی اطاعت کرو اور جب کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اگر خدا و آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اسے خدا و پیغمبر صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو یہ تمہاری لئے بہتر ہے اس کا انجام اور اختتام بہت ہی اچھا ہے اولوالعمر کے بارے میں مفسرین اسلام میں بہت اختلاف ہے اور اس میں شک نہیں کہ پہلی تفسیر کسی طرح بھی مفہوم آیت اور تعلیمات اسلامی کی بھو سے مطابقت نہیں رکھتی جو اکثر اہل تسنن نے کی ہے اور اسی طرح کچھ تفاصل جو ہیں وہ معانی و مفاہیم کے تحت صحیح نہیں معلوم ہوتی ہیں یعنی یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو گھمایا گیا ہے بہرحال یعنابی المودد میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور شیعہ کتب کے متعدد روایات جو کافی تفسیر آیاشی کتب صدوق وغیر میں منقول ہیں سب کی سب یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ آیات کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی چیز میں اختلاف پڑ جائے تو اسے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دو اگر تم خدا وحسرت کے دن پر ایمان لگتے ہو تو یہ تمہاری لئے بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے تو یہاں الامر کا ذکر نہیں ہے اور طلاف حضور کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ خدا کی کتاب اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب یہ کہ الامر کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یناب المودد نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور سیاہ کتب کے علاوہ متعدد اہل تصنون کے کتب میں بھی یہی روایت موجود ہے خدا اندی عالم ہمیں حق کا راستہ دکھائے اور یہ جب ہی دکھائے گا کہ ہم اس کی تلاش کریں گے جب ہم قرآن پڑھیں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے اس کی تفاصی پڑھیں گے کم سے کم سنتو لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آیات قرآنی ہمیں راستہ بتاتی ہیں اور وہ راستہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا راستہ ان کے فرامین ان کے افشادات تو قرآن کی طرف توجہ کریں تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہمارا وہ پھیرتے ہیں اور اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے مدد طلب کریں تو وہ خدا سے مدد طلب کرنے کے لئے ہمیں حکم دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کی معرفت خدا کے احکامات اگر طلب کرنا ہے تو اہل بیت سے ہمیں رابطہ کرنا ہوگا اور اگر ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے تو بھی ہمیں رسول اور آل رسول علیہ السلام کے راستے کو اپنانا ہوگا اس کے لئے ہمیں کچھ وقت نکالنا ہوگا خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اتنی مصروف زندگی سے روزانہ کچھ وقت نکالے اور مطالعہ کریں یا کم سے کم قرآن سے متعلق تفاصیر سے متعلق مختصر ویڈیوز یا آڈیوز سننے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو ہمارے عقائد میں پختگی ہو اور ہمیں اگر کوئی گمراہ کرنی کی کوشش کرے تو ہم اپنے عقائد میں اتنے پکے ہو چکے ہوں کہ ہم گمراہی کی طرف بالکل نہیں جا سکے اور خاصتہ اسے آج کل جو میڈیا ساتھ کو بچانے کیلئے بہت محنت کرنا ہوگی وقت دینا ہوگا خدا کرے کہ ہم ایسا کر سکیں اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ